رمان الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھیں تو ویورز ہم پفا کے تین سبجیکٹ کی کوچنگ کر رہے ہیں سیول سرویس رولز سینٹر پبلک ورس اکاؤنٹس اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اور یہ تینوں سبجیکٹ جو پفا کے جو سینٹر ہیں وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں اور سرکاری ملازمین جنہیں کے لئے منڈیٹری ہے پفا ان کے جو کورس میں یہ تینوں مضمون شامل ہیں تو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پفا کرنا چاہ رہے ہیں پفا کے خواہش مند ہیں یا سٹوڈنٹ ہے پفا کے تو میرا چینل پفا فری سریڈی کے نام پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پنجاب ریوائی لیو رولز نائنٹین ایٹی ون کے حوالے سے سی ایس آر سیول سرویس رولز کا جو پارٹ ون اور والیم ون ہے اس کا جو سٹڈی لیو ہے یہ انتہائی پورٹنٹ ہے جو سرکاری ملازمین اپنی جو سٹڈی کو کیری آن رکھنا چاہ رہے ہیں یا کیری آن رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کے اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے یہ سارا جو قانون ہے جو لا کیا کہہ رہا ہے وہ آپ میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ بتاتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو سٹڈی لیو ہے جو یہ سیول سرویس رولز کے وولیم ون میں پارٹ ون کا جو سیکشن ہمارا 8.86 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو اپنڈیکس ٹوئنٹی ہے 8.129 وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سٹڈی لیو ہے جو سٹڈی لیو رولز پرسکرائب بائی دی گورنر بھی ہم اس کو سٹڈی لیو کو کہتے ہیں کہ جو گورنر نے پرسکرائب کی ہے وہ یہی کی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس میں جو ون نمبر پہ ہے اس کے ٹوٹل ٹوئنٹی جو سیریل نمبر ہے تو ون نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹڈی لیو میں بھی گرانٹی ایز اڈیشنل لیو تو دی گورنمنٹ سرونٹ فارد سٹڈی آف سینٹیفک ٹیکنیکل اور سیمیلر پرابلمز اور اینی آدھر تو انڈرٹیک سپیشل کورس آف انسٹیکشنز اور یہ جو چھٹی ہے یہ جو چھٹی ہے یہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے اور سینٹیفک سٹڈی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی سپیشل کورس کے لیے بھی ہو سکتی یا اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل ہیں تعلیمی ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے سپیشل کچھ دوسرے مسائلہ بھی جو آپ کو سنگید بھی ہو سکتی ہے ہی اس کے لیے 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 جو بھی ہو سکتی ہے ٹیکنگی کری ہے کچھ دوسرے بھی ہو سکتی ہے کچھ دوسرے من خیچتی ہے لیے اینتمی ٹیکنکی دوسرے کیتی ہے ہی اینرنت کرتی ہے ٹھیکنیکل ڈیوٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جن کی ڈیوٹی ٹیکنیکل ہے اور وہ کسی خاص مسئلے کی انویسٹیگیشن کے لیے اپنی خاص ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں کسی بھی کنٹری میں ان کے جو رولز ہیں وہ علیدہ سے بتا دیا گیا ہیں وہ رولز 6.1 آف دی سی ایس آر پنجاب والیم 1 میں ہیں 3 نمبر پہ ہے the rules shall apply to the departments of health, forestry, wildlife, agriculture, education, communication and works, industries and mineral development, irrigation and power, livestock and dairy development, housing, physical environment, planning department and labor department اور یہ وہ department ہیں جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے the rules may be extended by the authorities and power to sanction study leave to any government servants including government servants of a federal service not belonging to any of the departments mentioned above in whose case if the sanctioning authority is of the opinion that leave should be granted in the public interest to pursue a special course of study or investigation of scientific or technical nature اور وہ یہ بتانا چاہا رہا ہے اور ان کمانین میں بزریہ authority جو ہے توسیع کی گنجائش ہے چیگ ہو گیا کہ وہ اپنے یعنی کے درج بالا اس میں scientific technical جو سیکشن یا study leave کو سیکشن کر سکتا ہے جس میں وہ government کے جو servant ہیں وہ federal service اور یہ چھوٹی ہے وہ public interest میں جاری کی جائے گی اور special courses کے لیے ہوگی یا کسی study کے لیے ہوگی یا investigation کے لیے ہوگی scientific کے لیے ہوگی یا technical nature کے لیے ہوگی اور next اس کا five number پہ ہے the power granted by these rules to be government servant may be delegated to any other authority subject to any condition they may think fit to impose تو five number پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ rules کے مطابق یہ چھوٹی grant کرنے کی powers ہیں کسی بھی دوسری authority کو delegate کی جا سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ may fit to impose next ہے ہمارے پاس six number پہ ہے extra leave on half pay for the purpose of study may be taken either in or outside کہ اگر کوئی سرکاری ملازم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے اور اپنی تعلیمی مقاصد کے لیے it may be granted to a government servant of any of the department named above provided that when a government servant born permanently on the cadre of one department is serving temporarily in other department the grant of leave will be subject to the conditions اور اس کی جو conditions ہیں وہ نیچے بتا دی گئی ہیں that the sanctity authority can make local arrangements to carry on his work in his absence جی تو وہ کہنا کہ ایک چارہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے وہ اپنی تعلیمی مقاصد کے لیے کسی قسم کی کوئی مزید اضافی چھٹی لیتا ہے تو وہ half pay پہ لے سکتا ہے اگر کوئی سرکاری ملازم اپنے محقمہ میں permanent cadre پا بھرتی ہوا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی آرزی طور پر کسی دوسرے محقمہ میں سار انجام دے رہا ہے اس کی study leave بارے جو شرائط ہیں وہ نیچے بتا رہا ہے کہ اے نمبر پہ ہے the sanctioning authority can make local arrangements to carry on his work in his absence کہ وہ جو ہے اگر تو وہ carry on رکھنے کے لیے کہ اس کو آپ متبادل arrangement کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے be that the sanctioning of the parent department which is permanent attached is obtained before leave is given اور اگر وہ چھٹی کو apply کرتا ہے تو اس سے پہلے کو اس کو چھٹی دی جائے وہ اس کے جو parent department ہے وہاں سے وہ اس کی جو چھٹی کا صورتحال ہے وہ وہاں سے معلوم کریں گے اور سیون نمبر پہ ہے study leave should not ordinarily be granted to government servant who has less than five years service اور اس کی جو چھٹی ہے وہ grant نہیں کی جائے گی جن کی service پانچ سال سے کم ہے such leave shall not be granted to government servant within three years of the date of superniation or date of which they have to option of retirement 60 سال کے لیے اگر تین سال رہ گئے ہوں تو اس کو بھی یہ چھٹی grant نہیں کی جا سکتی یا اس کے لیے کوئی opinion اس نے دیا ہے کہ میں نے retire ہونا ہے تو اس کو بھی یہ چھٹی grant نہیں کی جا سکتی ایٹ نمبر پہ ہے administrative department میں grant study leave to government servant under their administrative control subject to such restrictions as may be applyable اور یہ جو انتظامی محکمہ ہے ان ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو سرکاری ملازمین کی جو چھٹیاں ہیں study leave ہیں ان کو grant کرنے کا جو اختیار ہے وہ رکھتا ہے نمبر پہ ہے study leave should be granted with root regard to the exigencies of the public service in no case should be grant of this leave in combination with leave other than extraordinary leave or leave on medical certificate involve on absence of a government servant for more than 28 months from regular duties or exceed two years in the entire service of a government servant nor should it be granted with such frequency as to remove him from contact with his regular work or to cause cadre difficulties owing to his absence on leave a period of 12 months at one time should ordinary ordinary be recorded as a suitable maximum and should not be exceeded safe for exceptional reasons تو یہ اس کا section جو 9 ہے وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو study leave ہے خصوصاً public service کی جو اندائم دہی کے لیے grant کی جائے گی اور یہ جو چھٹیاں ہیں وہ extra ordinary leave یا leave on medical certificate یا کسی سرکاری ملازم کی جو غیر آزری ہے جو کہ 28 مال یا دو سال ہوم مکمل سرویس میں اس میں تو اس کو یہ کمبائن نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کو اتنی جو تودد فرام کی جانی چاہیے کہ اسے اپنی جو معمول کے کام ہے یا اس کی جو ڈیوٹی ہے اس سے رابطہ ہٹا دیا جائے یا چھٹی پر غیر موجودگی کی وجہ سے کیڈر کی کیڈر میں کوئی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں تو تب بھی یہ چھٹی کمبائن نہیں کی جا سکتی اور ایک وقت میں بارہ ماہ کی مدد کو جو ایک مناسب یا زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے اور غیر معمولی وجوہات کی بنا پر اسے چھوڑ کر تجاویز نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ 12 منتھ تک چھٹی جو ہے اس سے تجاویز نہیں کرنا چاہیے تو اس کے نیچے جو نوٹ بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ وہ نوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ 1 ہے the period of 2 years may be extended to 4 years on the merit of each case for obtaining a doctorate اگر کوئی doctorate کی دگری آصل کر رہا ہے تو اس کے لیے جو چھٹی جو extend کی جا سکتی ہے چار سال تک کے لیے subject to the condition that the extension should not be available for scholars who fail to complete the courses within the prescribed time limit اور وہ ملاجمین جو کسی specific course کی وجہ سے اگر کوئی ان کا کوئی chance miss ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو چھٹی ہے مزید extend نہیں کی جا سکتی what is the limits of the absence from regular duties prescribed above include the period of vacations if any with which study leave and other leave may be combined note 3 ہے extraordinary leave may be taken in conjunction with study leave without regard to the maximum prescribed above تو یہ ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے تو یہ ہمارے جو 9 ہے جو section یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو next جو اس کا جو ہمارا continue رہے گا اس کے جو 20 ہیں serial number serial تک 9 ہم نے پڑھ لیا ہے اور next انشاءاللہ ہم جو اس کا section جو آگے serial ہے 10 میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ study leave ہے کیا اس کے rules ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو آپ مجھے لازمی کمیٹ کیجئے اور میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب ہے میں وہاں پہ دیا کروں تو اگر چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے کوئی سرکاری ملازم ہے میری آواز کو سن رہا ہے تو میرا چینل پفا فری study کے نام پہ ہے اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بھرپور مستفید ہوں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ